بھائی کوٹ مٹ جائے پلیس کیوں نہ جاؤں بلکہ آج تو پہلی پیشی ہے اور پہلی پیشی میں ہی جھوٹ اپنے انجام کو پہنچے گا بھائی پلیس کم سے کم اس بات کا تو خیال کریں کہ ڈائٹ کی حضرت کا کیا ہو کوٹ جائیں گے وہاں پہ میڈیا ہوگی کفریج ہوگی بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی بھائی تو میں کیا کروں تیمیور اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں مجھے شوکے سب کچھ کرنے کا زنی نے ہی مجھے راستہ دکھایا کوٹ کا بھائی آپ راضی ہو جائے نا مان لے اس بات کو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کو برباد کرنا چاہیں گی کبھی بھی جب جنید اپنی اولاد کا دعویٰ قبول ہی نہیں کر رہا تو زنی کس بنیاد پر کوٹ جا رہی ہے جبکہ بچے کا باپ ہی ماننے کو تیار ہے کہ وہ بچہ جنید کا نہیں اس کا ہے بھائی آپ بابی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ایسی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ آپ جان پوچھ کے اپنی اولاد کو قبول نہیں کر رہے ہیں تیمور جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے نا اس کی بیش میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب کوٹ کا فیصلہ آئے گا نا آج تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پھر پوچھوں گا تم سے اور زہری نا کوٹ میں کسی کو مو دکھانے کی کابل نہیں رہے گی پہلے بچ چلنی اور اب چھوڑی کے الزام میں جیل میں سڑتی رہے گی خیر چلیں جنین موسیقی 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 مکلہ کے دلائل اور بدہی کے بیانات سن کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایک عورت ہی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے اپنے اولاد کی ولدیت کی لیکن کیونکہ ملک جنید اپنے باپ ہونے سے انکاری ہے اور اپنی بیوی کی بدچلنی کا گواہ اپنے ساتھ عدالت میں لے کر حاضر ہوا ہے اس لیے عدالت حکم دیتی ہے کہ ملک جنید اور زرفشاں کی ہونے والی اولاد کا فوری طور پر ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے اور عدالت ملک جنید کو حکم دیتی ہے کہ جب تک سچائی سامنے نہیں آتی زرفشاں شہباز کو عزت سے اپنے گھر میں جگہ دے ڈی این اے کی رپورٹ آنے تک مقدمے کی کاروائی کو ملتوی کیا جاتا ہے تارہ میں نے تاہرہ کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن سنا ضرور تھا گاؤں والوں سے گھر کی ملازماؤں سے کہ وہ بہت خوبصورت خاتول تھے اور اس کے گھر کی غربت کو سائی نے خرید لیا تھا اور رحمتہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بیٹی کو جنم دیکھ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تم تاہرہ کی بیٹی ہو یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن ذریعے کے ساتھ بہت برا ہوئی ہمیشہ سے اس جنید سے محبت کرتی تھی اور یہ صلاح ملا اس کو محبت کا کبھی کبھی بڑھوں کے فیصلے حالات کو دکھوں کے دلدل میں دھکیل دیتے سری اور جنید کی شادی صرف سائیل کی زد تھی ورنہ میری زری کے لیے بہت اچھے اچھے گھرانوں سے رشتے آتے تھے سر اپشان کی کھولپ اب بولیے گا وقت آپ کے آنے کو سرپرائز دوں گی ہلو کیا کیا واقعی سری یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اب جنید بھائی کے پاس بھاگنے کا کوئی موقع نہیں بچے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتی ہوں کیا ہوا ماں جی آپ دیکھے گا اب ذریعہ کی سرچائی ثابت ہو جائے گی عدالت نے نا میڈیکل ریپورٹ کا حکم دے دیا ہے شکر ہے میرے رب کا لیکن تارہ تم تیمور سے کہو نا کہ مجھے دلابر کے پاس لے چلے آپ پریشان مت ہو میں تیمور سے کہوں گی کہ وہ وکیل سے بات کرے بلکہ وکیل سے میں خود بات کروں گی اور میں تیمور سے کہوں گی کہ آپ کو ذر افشن سے بھی بوجل ملانے دی چلیں موسیقی موسیقی موسیقی